ہلو ایوریون جیسا کہ ہم جو ہے وہ ڈیلی ڈان کی وکیبلری کی سیریز کور کر رہے ہیں سو آج جو ہے ہم فورت مارچ کی جو وکیبلری ہے وہ ہم کور کریں گے سو فورت جو مارچ ہے اس کا فرسٹ ورڈ ہے انٹروسپیکشن انٹروسپیکشن یہ ڈان میں یوز ہوا ہے چار تاریخ کو اس کا مطلب ہے a reflective looking inward یا آپ اس کا ایک اور میننگ یہ بسکلی اس کے دو میننگ مجھے ملے دکشنری میں تو میں نے کہا کہ دونوں ہی اس کے لکھ لیتے ہیں یا پھر آپ اس کو انٹروسپیکشن کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک examination of one's own thoughts and feelings کو examine کرنا اس کا اگر ہم sentence دیکھیں تو وہ sentence اس کا یہ بنتا ہے کہ he had always had his moments of quite introspection یعنی کہ وہ اس طرح کی moment رکھتا ہے ہمیشہ جیسے کہ quite inspection ہو یعنی کہ اس پر inspection کی جا سکے اس کی movement پہ اس کے اگر ہم synonyms دیکھیں تو وہ ہے ہمارے پاس self contemplation self examination self observation self questioning اور self reflection self scrutiny یا self searching آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا soul searching بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سو یہ اس کے synonym تھے نیکسٹ ہمارے پاس word ہے unsavory unsavory کا جو اردو میننگ ہے وہ ہے بے چین ہونا لیکن اس کے انگلیش میں explanation ہے disagreeable to taste smell or look یعنی کہ آپ جو test ہے یا جو اس کو smell ہے یا جس طرح وہ دکھائی دیتا ہے تو وہ basically disagreeable ہے مطلب وہ صحیح نہیں ہے مطلب تو خراب قسم کا ہے تو اس کو کہتے ہیں unsavory اس کا sentence ہے ہمارے پاس they looked at the scanty unsavory portions of the food of food doled out to them ٹھیک ہے تو یہاں پر basically انہوں نے جو ہے وہ unsavory portions جو food کے تھے ان کو انہوں نے جو ہے غور کیا اس کے ہمارے پاس synonym آتے ہیں unacceptable unappetizing unpleasant distrustful disagreeable uninviting unappealing unattractive inedible بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ جو ہے وہ exact اس sentence کے ساتھ related ہے unedible لازمی بات ہے جو چیز test وغیرہ میں بری ہوگی وہ unedible ہوگی disgusting بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو loathsome بھی کہہ سکتے ہیں repugnant بھی کہا جا سکتا ہے revolting not sitting یہ اور sickening بالکل جو foot poisoning وغیرہ ہے اس کے انسینس میں یہ use ہو سکتا ہے foul nasty بالکل nasty بھی کے سنس میں اور while insipid insipid بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں testless bland flavorless dull بالکل dull اس context میں جو ہے نا مطلب مدہ خراب سا uninteresting بالکل uninteresting بھی کسی حد تک جو ہے وہ اس کا similar word ہے yoki yoki ایک important synonym ہے unsavory word کا سو ہمارے پاس next word اس کا ہے sick making gross noisome تو یہ basically اس کے synonym ہے جو کہ اس سے رلتے جلتے ہیں اگر آپ اس کے antonyms بھی غور کریں تو ہمارے پاس اس کے antonyms آتے ہیں testy یا appetizing appetizing مطلب تھوڑا اچھا دیکھنے مطلب جس کو آپ کو زیادہ کھانے کا دل کرے تو اس کو کہتے ہیں appetizing testy ذائقے دار کو کہتے ہیں next ہمارے پاس word unscrupulous unscrupulous جو word ہے یہ بے ایمان کے لیے use ہوتا ہے اگر ہم اس کی انگلیش میں explanation دیکھیں تو اس کی یہ بنتی ہے having or showing no moral principles not honest not moral یعنی کہ یہ unscrupulous اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی moral principles نہیں ہوتے honest نہیں ہوتا اور fair نہیں ہوتا sentence کے اگر ہم بات کریں تو اس کو sentence ہے unscrupulous لینڈلوڈ یعنی کہ جو بیمان قسم کے جو لینڈلوڈ ہوتے ہیں ان کو جو ہے کہتے ہیں اس کے ہمارے پاس synonyms آتے ہیں اگر ہم synonyms دیکھیں تو وہ اس کی ساری definition سے لیے گئے unprincipled unethical immoral amoral بھی اس کا جو ہے consignless یعنی بے ضمیر اس کا مطلب ہے بے ضمیر untrust جس پر reprobate reprobate بھی اس کا synonyms ہے exploitative لازمی بات ہے exploitative کیسے کہ exploit کرتے ہیں corrupt اور اس کے بعد corrupted ہے dishonest ہے fraudulent cheating dishonorable deceitful devious بھی اس کا ایک اچھا synonyms ہے underhand بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں underhand کو بھی اس کا synonyms cunning furtive sly wrong doing unsavory dis reputable improper bad evil wicked یا villain نس دیکھیں یہ villainous جو ورڈ ہے یہ villain سے لیا گیا ہے villainous تو آپ ان کو اس طرح کر سکتے ہیں next word یہ مار پاس synonyms آتا ہے راگش اور sinful یا ignoble یا degenerate venal crocked shady shifty slippery doggy اور dastardly تو یہ اس کے synonyms ہے اگر ہم اس کے opposite word دیکھیں unscriptless کا تو وہ ہے ہمارے پاس ethical اور honest next word is ہمارے پاس grudge grudge کہتے ہیں basically رنجش ہونے کو یا رنجش کو grudge کہتے ہیں سو اس کا ہمارے پاس meaning آتا ہے a persistent feeling of ill will یعنی کہ لگاتار آپ کسی کے بارے میں ill will رکھتے ہیں یا آپ پشتاوا رکھتے ہیں resulting from a past insult or injury یعنی کہ آپ کی insult وغیرہ کی گئی ہے اس کی وجہ سے آپ رنجش رکھتے ہیں کسی کے بارے میں تو اس کو grudge یہ word اس sense میں یہ use ہوا ہے یعنی کہ میں کبھی دیکھا نہیں کسی کو برداشت کر سکے اگر ہم اس کے synonyms کی بات کریں دیکھیں سینونم جو ہے بیسکلی وہ سیمیلر ٹائپ کے میننگ دیتے ہیں اس میں سے جو ہے وہ اس کی ایکسپلینیشن سے نکالے جاتے ہیں ہمارے پاس ہے گریونس ریزنٹمنٹ بیٹرنیس یہ سارے ایزی ورڈ ہیں رینکور ایک ایمپورٹنٹ ہے پک اس کو پک پرنونس کرتے ہیں امبار جو ہے ڈس پلیجر ڈس سیٹسفیکشن ڈس گرنٹ آلمنٹ بیڈ فیلنگ ہارڈ فیلنگ ال فیلنگ ال ویمن جس طرح یہ ویمن وغیرہ جو یہ جو لوگوں کو مارتے ہیں اس کی نونس سینس میں یوز ہوتا ہے ہیٹ ہیٹر ڈس لائک ایورجن اینیموسیٹی اینٹیپیتی انٹیگونیزم اینیمیٹی اینیمس یہ اگر ہم اس کا ایڈیم اگر ہم اس کا دیکھیں تو وہ ایڈیم ہے اس کا اچپ آن ونس شولڈر تو اس کو رنجش کہتے ہیں نیکسٹ ورڈ اس بریویڈو بریویڈو ایک ناؤن ہے اس کا مطلب ہے ایڈیم 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 یا دکھانا دو پرپس کے لیے یا تو آپ جو ہے شوخی مار رہے ہیں اگلے کو امپریس کرنے کے لیے یا پھر جو ہے آپ اگلے کو ڈھرانے کے لیے تو اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے بریویڈو 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 کو اگر ہم سینٹنس میں دیکھیں تو وہ اس طرح ہے ہی پوزیسز نن اف دا کلاسک ویلر ڈیلرز کیجویل بریویڈو ٹھیک ہے تو اس کے پاس مطلب کیجویل بریویڈو جس طرح کلاسک کے جو ہے ویلر ڈیلرز جو ہے وہ جس طرح پوزیسز کرتے تھے کرتا ہے تو اس طرح کی جو ہے نا بریویڈو یعنی اس طرح کا ایٹیٹیوٹ اگر ہم اس کے سینونم دیکھیں وہ ہے بولڈ نیس بولڈ مینر سویگر جس طرح سویگز جو ہے گانا بھی ہے سویگر سویگر بلسٹر جو ہے اچھا اس کا سینونم ہے سویس بکلنگ سویس بکلنگ اور ماچزمو جیسے ماچو مین ہوتا نا ماچزمو آپ اس کو ماچزمو بھی کہہ سکتے ہیں بوسٹنگ بوسٹ فولنیس بریگنگ بمباسٹ شوئنگ آف جس طرح شو آف ہوتا ہے سکائٹ نیکسٹ ورڈ بریگر بریگے دوسیو بریگو سوری بریگے دوسیو اس کے بعد ہے روڈومینٹ روڈومینٹ بھی جو ہے یہ زیادہ تر لفظ یوز ہوتا ہے فن فرنڈو اور اس کے بعد گیس گیس کونادا گیس کونادا فرنڈو اور یہ بریگا دوسیو یہ جو ہے بسیکلی مطلب کہ آرکیٹ ٹائپ کے ورڈ ہے پرانے زمانے میں یہ زیادہ تر یوز ہوتے تھے اس کا اگر ہم اپوزٹ دیکھیں تو وہ ہے موڈیسٹی دیکھیں موڈیسٹی کا مطلب ہے آجزی آجزی کا الٹ کیا ہوتا ہے اکڑ دکھانا تو ہم کہہ سکتے ہیں بریگویڈو کا مطلب ہے اکڑنا یا اکڑ دکھانا یا اکڑ جو اس ناؤن یہاں پہ یوز ہوا ہے تو اس کو ہم اس اکڑ کے سنس میں بھی کہہ سکتے ہیں سو اس نے وکی بلیری وکی بلیری وکی بلیری وکی سمجھ آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو اور اگر آپ کسی طرح کی امپورومنٹ چاہتے ہیں سو پلیس تیل می کی کمنٹ سیکشن وکی بلیری اور لیتا نیچی سبسکرائب چینل شکرانل سو ٹھیکس فردہ دی موسیقی